اگر فن سے علم سے آتا ہو رزق تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے وکوفان دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے بے وکوفان دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے انگوٹھا چھاپ شخص ہوتا ہے اور ایم بی اے جو ہے تعلیم کے حامل اس کے منشی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اگر علم سے کمال آتا ہوتا تو جو ہے وہ فن سے دولت ملتی ہوتی تو پھر اس انگوٹھا چھاپ کو کیسے ملتی اور یہ جو اتنا تعلیم یافتہ ہے مہر معاشیات ہے یہ تو تنخواہ پہ کام کر رہے اور وہ دولت کا اسے حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے تو اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے اللہ فرماتا ہے کیا انہیں نہیں پتا جس کو چاہتا ہے اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے وَيَقْدِرْ اور جس کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے رزق کو تنگ کر دیتا ہے کئی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں نتیجہ زیرو اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں اور سونا ہو جائے اور کئی سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے تو پھر کوئی طاقتکار فرما ہے نا جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور سونے کو مٹی بنا دیتی ہے اللہ فرماتا ہے اس کو پہچانو وہ کون ہے وہ تمہارا رب ہے مومن کا توقل اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے جب ہم اللہ کی ذات پہ اپنا مکمل بھروسہ جسے توقل کہتے ہیں قائم کر لیں گے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توقل کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی جنور بھوکا واپس نہیں آیا اور سب سے اچھا کھاتے بھی یہ ہیں ہمارے علاقے میں تو زیادہ باغات نہیں ہیں امرود کے باغات ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں تو امرود کے باغ میں جو اگر کوئی تو کوئی مجھے اگر کہے تو میں جب امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی بھیکا نہیں ہوگا میں امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا فان ہے میرے پاس فان یہ ہے کہ میں نے امرودوں کے باغوں میں جو ہے وہ بچپن گزارا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اچھا اور پکا پھال کونسا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں اب نئی نسل انہوں نے نہیں دیکھا آپ باغ میں جائیں اور شاخوں سے لٹکے ہوئے امرود دیکھیں جس امرود کو توتے نے کھا کے چھوڑا ہو اس کو آپ توڑ لیں میٹھا بھی ہوگا ذائقہ دار بھی ہوگا ایکسپورٹ کوالیٹی سے بھی بہتر ہوگا سب سے اچھا پورے پودے سے جو سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو چونچ مارتا ہے اور پھر سارا کھاتا بھی نہیں ہے تھوڑا سا لیا نخرے والا آگے بڑھ گیا اللہ اکبر تو جو ایکسپورٹ کوالیٹی ہوتی ہے اس سے بھی بہتر وہ کھاتا ہے تو یہ اللہ پر توقل کرنے والے ہیں ہمیں تو پتا ہوتا ہے ہم نے دکان پہ جانا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے فیکٹری کام پہ جانا ہے ہم نے پتا ہوتا ہے ہم وہ دہاری فلا جگہ کرنے جانا ہے انہوں نے کہیں ان کا کوئی ایسا ٹھیہ نہیں ہوتا کہ وہاں جانا ہے بند توقل پنچی اٹھ دے بند توقل پنچی اٹھ دے خرچ نہ پلے زیرا ہو خرچ نہ پلے کوئی راس المال بھی نہیں ہوتا کہ یہ لگائیں گے پھر اس پہ اتنے پیسے آئیں گے اصل ہمارے ہوں گے اتنا رفع ہوگا ایسا نہیں ہے گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا مجھے پورا یقین ہے اس پہ اور آپ کو بھی پورا یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ ہوگا کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ پر جو توقل ہے وہ حق ادا کرو پھر وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے تمہیں پرندوں کو دیتا ہے ایکسپورٹ کوالیٹی من کانا لیلہ کانا اللہ ہو لہو فرمایا تم اس کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہو جائے گا اور جب وہ تمہارا ہو جائے گا کوئی کمی باقی نہیں رہے گی جو تمہارے من میں آئے گا تمہیں ملے گا ملے گا